نمسکار دوستوں تو آج میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی سیوہ میں اپستھت ہوا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ سائن بابا کے کوٹس دھون رہے تھے تو آپ کا انتجار اب ختم ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں سائن بابا کے سب سے بہترین انمول وچن لے کر آئے ہیں ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے گی سائن بابا کے کوٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ان کا سنکشپ پریچے جانیں گے سائن بابا کا جنم 1838 میں پتھڑی بھارت میں ہوا تھا وہ ایک آدھیاتمک گروہ تھے انہوں نے پریم کشما دان آنترک شانتی آدھیاتم اور دوسروں کی مدد کرنا اتیادی وشیوں پر جور دیا وہ سبھی دھرموں اور جاتیوں کو برابر مانتے تھے اس کے چلتے انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ہندو ہے یا مسلم سائن بابا سبھی دھرموں کے پروردگار کے درباروں میں درشن کرنے جاتے تھے یدی کوئی کتنی ہی نندہ کیوں نہ کرے پھر بھی کٹو اتر دے کر تم اس پر کروڈ نہ کرو یدی اس پرکار سے ان پرسنگوں سے بچتے رہوگے تو یہ نشچت ہے کہ تم صدا سکھی رہوگے ایک بار جس کے ساتھ وشواس دھات ہو جائے اس کا وشواس پر سے وشواس اٹھ جاتا ہے جہاں وشواس ہوتا ہے وہاں وشواس دھات بھی میرے مالک آج پھر جیون کی کتاب کھولی تو دیکھا ہر پنہ تیری رحمتوں سے بھرا تھا انسان کو ایک ایک آنت میں گناہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس کا سب سے بڑا گواہ سویم بھگوان ہوتا ہے جس طرح سے ایک کیڑا کپڑوں کو کتر کتر کر نشٹ کر دیتا ہے اسی طرح ہرشیہ بھی منوشیہ کو اندر سے کتر کر نشٹ کر دیتی ہے اگر آپ گھر میں مل جل کے پیار سے رہتے ہیں تو یہ دھرتی ہی آپ کے لیے سورپ سمان ہے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کرنا ہی بھگوان کی سچی سیوہ ہے بودھ دیمان بے ہیں جو سویم کو جانتے ہیں یدی تم مجھے اپنے وچاروں اور ادیشے کی ایک ماتر وستو رکھوگے تو تم سروچل اکشپرابت کروگے ناز کیوں نہ ہو مجھے اپنی قسمت پر نہ جانے تو نے کیا دیکھا جو مجھ کو اپنا ہی بنا لیا جو آپ محسوس کرتے ہیں اسے بولنا سیکھے اور جو آپ بولتے ہیں وہ کاریہ کریں تھوڑا سبر کرے انسان یہ مصیبت بھرے دن بھی گجر جائیں گے آج جو لوگ تم کو دیکھ کر ہستے ہیں وہ لوگ کل تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے سائیں کہتے ہیں پل میں امیر ہے پل میں فقیر ہے اچھے کرم کر لے بندے یہ تو بستقدیر ہے کٹھنائیا جب آتی ہے تو کشت دیتی ہے پر جب جاتی ہے تو آتمبل کا ایسا اتم پرسکار دے جاتی ہے جو ان کشتوں اور دکھوں کی تلنا میں ہزار گناہ زیادہ مولیوان ہوتی ہے کارم کی اتپتی ویچار میں ہے اتہ ویچار ہی مہتوپورن ہے اب ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی بھی جرورت نہیں پڑے گی اور یہ بہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو میری جرورت پڑے گی کسی بھی منوشی کی مہتہ اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا آچرن کیسا ہے اس سے ہوتی ہے جو انسان جیسا بوئے گا وہ ویسا ہی کاٹے گا اس لیے ہمیشہ اچھے کرم کرو اور بھگوان پر دھیان دو موہ مایا کے جال میں مت فسو اور ایک اچھے مار پر چلتے رہو تب ہی تمہارا کلیان ہوگا ونم رہ کر انسان وہ حاصل کر سکتا ہے جو وہ گصے میں رہ کر نہیں کر سکتا ایک بار جو شب بول دیے جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی بولیں ہر چھوٹا بدلاو بڑی کامیابی کا حصہ ہوتا ہے جس پر بھی ہاتھ رکھ دے میرا سائیں فقیرہ وہ پتھر بھی سونا بن جائے ہر پل میں اپنے گروہ میں پورن روپ سے وشواس کریں یہی سادھنا ہے نایاب ہیرہ میں ہر ایک وستو میں ہوں اور اس سے پرے بھی میں سب ہی رکھت ستھان کو بھرتا ہوں جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہت دیکھنا چاہتے ہیں اوپر والا ان کی مسکراہت کبھی نہیں چھینتا فقیروں کی محبت میں بیٹھا کیجئے جناب بادشاہی کا انداز خود بخود آ جائے گا جو لوگ دوسروں سے پریم کرتے ہیں وہ لوگ سچ میں بہت بڑے مہان ہوتے ہیں مجھے امید ہے دوستوں آپ کو یہ سائی بابا کے کورٹس کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ساجہ کرنا مد بھولنا تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جائے سائی رام